علامہ صاحب نے بار بار اس کو عید غدیر کہا عید تو ہم نے سنا ہے دو ہی ہوتی ہے مسلمانوں میں تو اس کو عید کہنا ہے کیا ہے چونکہ میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں تو میں اس میں ایک عید کی گنجائش تو چھوڑوں گا ایک بات عید ملاد النبی کو جی تو میں ظاہر ہے اس میں بھی کوئی عرج نہیں ہے خوشی کا دن میرے نزدیک تو سب سے زیادہ عید کا دن وہ تھا کہ جب سرکار نے فرمایا تھا علی جانے کے بعد سب کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی میری اور تیری اور فاطمہ کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی اللہ حق سبحان اللہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر عید غدیر کو اس معنی میں مراد لیا جائے کہ اس دن سیدنا علی جل مرتضی کی خلافت کا اعلان ہوا ہے تو اس عید کو میں معذرت کے ساتھ جیسے یہ میری تمام حوالہ جات کا رد کر رہے ہیں تو میں اس کو ماننے سے جو ہے کاسر ہوں اور اس دن سیدنا عثمان ابن افان کی شہادت ہے ویسے ہمارے لیے ایک عید کا لفظ کہنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا بات کا واقعہ ہے لیکن مشکل ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں آخری بات یہ ہے کہ عید غدیر کے موقع پر کہہ لیتے ہیں ہم ان کو ماننے کے لیے چلو ہماری عید ملاد النبی کا بھی ہو جائے گا کہ سرکار نے اعلان خلافت فرمایا کیا اکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک لاکھ کے لگ بگ ایک بندہ بھی علی کے ساتھ کھڑا نہ ہو ایک بندہ بھی اللہم صاحب یہ سوال یہ آپ کو بلکل جواب دے رہے ہیں ایک بندہ بھی نہیں ایک بندہ بھی کھڑا نہ ہو حضرت عباس بھی کھڑے نہ ہو ایک بات عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس حضرت عباس چچا بھی بھی عبداللہ بن عمر بڑے بڑے لوگ ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو قرآن کریم جمع کیا گیا یہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا اور پھر اس کے بعد جناب فاروق عاظم عثمان ابن عفان ان لوگوں کی جمع کیا گیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہوا اور صحابہ اکرام نے تسلیم نہیں کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول کے حکم کی عدلی کی میں یہ سوال بنا رہا ہوں بات سمجھیں کوشش کریں بات آپ کو سمجھ میں آگئی جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں قضیہ کلیہ کہ صحابہ اکرام نے مولا کائنات کی خلافت کا انکار کر دیا پھر ان صحابہ کا جمع کیا ہوا قرآن ہم کیسے نماز میں پڑھ سکتے ہیں سوال وہ ایک بندہ بھی نہیں تھا یہ ان کا عقید ہے ایک بندہ نہیں تھا ہمارا عقید ہے کہ جناب ابو زر تھے جب تب ہی تو جناب ابو زر کو یہ بتائیں کہ جناب ابو زر کو مدینے سے بدر کیوں کیا گیا نہیں نہیں دیکھیں وہ ایک پورا ہونے در ہمارا یہ ماننا ہے کہ جناب ابو زر جو تھے جناب امیر الممنین کے ساتھ تھے جناب ابو زر کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ابو زر سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ان کو مدینے سے بدر کیوں کیا گیا وہ تو بعد میں کیا گیا ہے تیسرا دور خلاف پہلے دور سے مشکلات کا شکار دے مالک ابن نویرہ کو کیوں قتل کیا گیا یہ بتا ہے مالک ابن نویرہ کو کیوں قتل کیا گیا اس کے علاوہ جناب سقیفہ میں جناب سلمان کیوں نہیں تھے سقیفہ میں جناب مقداد کیوں نہیں تھے سقیفہ میں جناب امیر کیوں نہیں تھے ان لوگوں کی بیعت ثابت کر دیں ہاں زبردستی بیعت ثابت ہے کہ جناب امار کو گسیٹ کے لائے گیا ان سے بیعت کروا گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس طریقے میں خوشی ایک تلافی موجود سے نکل میں آپ ارز کر رہا ہوں میں محبت کی بات کروں جس طریقے سے محبت کے جملے بس آخری پینام کیا ہم کیسے عمل کریں اگر امت جیسے انہوں نے قرآن والی بات کی قرآن والی بات اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی چاہے پہلی خلافت ہو چاہے دوسری خلافت ہو چاہے تیسری خلافت ہو جب کبھی بھی ان پر دینی اور علمی لیا سے مشکل وقت آتا تھا یہ امیر الممنین کے دروازے پر آتے تھے تب بھی کئی مرتبہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب نے کہا لولا علی لحلق العمر اگر عمر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اور کہا کہ مجھے اس وقت تک زندہ نہیں رکھنا جب علی میری مشکل کو مجھے بلکل صحیح روایت ہے ہاں یا نہ میں بتا دیں گری بات یہ حلاکت والی تو صحیح روایت ہے لیکن میں ایک بات واضح طور پر کہہ دوں کہ میں تیس پاروں کو قرآن مانتا ہوں اللہ کے نبی کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے نہیں حضرت علی کے اوپر مفتی صاحب کوئی شیر اگر آپ سنا دیں تو میرا پروگرام پورا ہو جائے میں خوشی کی نویت سنا کے اٹھوں گا کہ ہماری محبت اہل سنت کی محبت اہل تشریع کی محبت سب یک جائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ساتھ میں نبی کی حدیث سنا جاتا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھ نہیں ہے عبادت ہے مجھے تو جو علی علی کرتا ہے ہم آخری جملائی سیعات کو مکمل کرتے ہیں کہ مسند احمد بن عمل میں بھی ہے اور ہمارے مسادر میں بھی ہے علامہ مجلس میں لکھا وقت نہیں میں نے اور ریفرنس میں ذکر نہ دیتا کہ حضرت ابوبکر ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ موجود تھی امیر المومنین ہی موجود تھے کہ وہ جناب امیر المومنین کو بار بار دیکھے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بار بار انہیں دیکھے جا رہے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی بات اور میں نے ایک بچے کا نام محمد علی دوسرے کا محمد عمر اور تیسرے کا محمد عثمان رہے تھے یہ پاکستان ہے یہی محبت ہیں اور ہم سب اجماع رکھتے ہیں ہم صحابہ اکرام کی عزت کرنا جانتے ہیں اہلِ بیت کیلئے چاند لٹانا جانتے ہیں اور ان کی اس عقیدت کو کبھی قربان نہیں کر سکتے خاص طور سے فرقوں میں بٹھ کے نہیں کر سکتے یہ فرقوں سے بالتر چیزیں ہیں